ہلو فرنس ویلکم ٹو می چینل کیسے ہو آپ لوگ آئی ہوگا آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے کچھے چاول سے بہت ہی بڑھیاں سناس تھا اس کو آپ ناستے کے طرح سناکس کے طرح کیسے بھی کھا سکتے ہیں یا پھر چائے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی چھٹ پٹا چھٹا کے دار لگتا ہے اس ریسیپی کو آپ ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی جیدہ یہ کریسپی بنتا ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہے تو پورا ویڈیو جرور دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند ہے پلیج ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد آئے گا بیل بٹن اسے بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں نے چار سو گرام چاول لیا ہے دو گلاس یہ روز والا جو چاول ہم کھاتے ہیں ریگولر میں وہی چاول ہے اور یہ کچھا چاول ہے اور یہاں میں نے دو گلاس لیا ہے آپ کسی بھی کپ یا کٹوڑی یا کسی بھی چیز سے ناپ کر لے سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھے سے دھو لیں گے تین چار پانی سے تو تین چار بار آپ کو اس کو اچھے سے واس کر لے اور اس کو بھیگو کر کے رکھ دیجئے کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے چار پانچ گھنٹے بعد جو ہے چاول کافی اچھے سے دیکھیں پھول گیا ہے اور کافی اوپر تک آ گیا پھول کے زیادہ بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے پانی میں سے اور ڈال دیں گے سیدھا مکسر جار میں چاول کافی اچھے سے پھولنا جروری ہے اور یہاں ہم نے ڈال دیا اس کو مکسر جار میں آدھا گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھا سمودھ سا پیشٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے اچھے سے ہم اس کو پیسیں گے ہمیں اس کو دردرہ وغیرہ نہیں پیسنا ہے کافی اچھے سے ہم اس کا پیشٹ بنا لیں گے یہاں دیکھئے میں نے اس کو پیس لیا ہے الگ برطن میں ہم اس کو نکال لیتے ہیں کافی اچھا سمودھ میں نے اس کو پیس لیا ہے اور اس کو ہم الگ برطن میں نکال لیں گے تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سے بھگونے میں میں نے نکال لیا ہے اس کو ابھی ہمیں اس کو کشنی کرنا ہے واپس ہم اس کو ڈھک کر کے رکھ دیں گے پانچھے گھنٹے کے لیے اور تو آپ کو جب ہی یہ ناستہ بنانا ہے پہلے سے یہ کام آپ کو بس پہلے کرنا ہے اور بڑھنانے میں کوئی بھی ٹائم نہیں لگتا ہے بس اتنا تک آپ کو پہلے کرنا ہے کر کے رکھنا ہے زیادہ بھی ٹائم اگر یہ پیس ہوا پیشت رہے گا تو خراب نہیں ہوگا یہاں میں نے اس کو پانچھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہ کافی اچھے سے پھول گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ جو چاول کا آنٹہ ہے کافی بڑھی طریقے سے پھول گیا ہے دیکھیں کتنا زیادہ یہ پھول چکا ہے ایک بار ہم اس کو ملا لیں گے کیونکہ یہ نیچے کافی بیٹھ گیا ہے اور اوپر صرف پانی پانی ہو گیا ہے اس کو ملا لینا ہے ایک بار اچھے سے اور یہاں میں نے لیا ہے ایک میڈیم سیچ کا پیاج ہے اور تھوڑا سا دھنیا پتہ اور دو ہڑی میرچ بس اتنا ہی چیز لینا ہے اگر اس میں آپ چاہتے ہیں کوئی سبجی ڈالنا تو آپ ڈال سکتے ہیں جیسے وینس وغیرہ یا مٹر وغیرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے تھوڑا سا کسوڑی میتھی لیا ہے اس کو مکرس کر کے ڈالیں گے ملا دیں گے پہلے ہم اس کو اچھے سیم اس کو مکس کریں گے اس کے بااد یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑے سے سوکھے مسالے اور نمک سوادہ نوسار پہلے ہم یہاں پر نمک ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ لال بیرچ آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ آدھی چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر اس کو بھی ہم ملا دیں گے تھوڑا سے یہاں پر ہم ڈالیں گے آدھی چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ ایک چھوٹی چمچ چلی فلیکس ملا دیں گے اس کو بھی ہم اور یہاں پر میں نے لیا ہے تھوڑا سا آدھی چھوٹی چمچ سے بھی کم ہے یہ سوٹ کا پاورڈر اور ایک چھوٹی ہے کالی میرچ پاورڈر یہ دونوں چیزیں اپسنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیے نہیں تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے لیا ہے ایک گاجر کو کدو کس کر کے اور بھی کوئی سبجی میں نے یہاں پر نہیں ڈالا ہے اس میں زیادہ سبجی کی ضرورت نہیں ہے ویسے گاجر تھوڑا سوپٹ ہوتا ہے اس لئے میں نے ڈال دیا ہے اس کو بھی ہم ملا دیں گے اور یہاں پر ہمارا بیٹر جو ہے تیار ہے اس میں اور پانی وغیرہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم لیں گے یہاں پر ہم ایک گلاس کیونکہ گلاس کے ہلپ سے جو بنانے میں کافی زیادہ آسان ہو جاتا ہے گلاس میں ہم پورا پیشٹ بھر لیں گے ایک گلاس ہم بھر لیتے ہیں پورا اس میں اس سے ہوگا کیا بار بار آپ کو چمچ سے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں ہم نے فرائی پین میں تیل گرم کر لیا ہے تیل ہمارا میڈیم گرم ہے اور گیس کے فلیم کو بھی میڈیم رکھیں گے تو یہاں دیکھیں اس طرح کے جس میں ڈال دینا ہے ایک بار میں دو یا تین یہ اپنے آپ ہی سیپ لے لے گا میڈیم فلیم پر اچھے سے دونوں طرف سے کرسپ ہونے تک اس کو ہمیں تلنا ہے تو ایک طرف سے جیسے یہ کرسپ ہو جائے اس کو پلٹ دیں گے اور اس کو کوسس کریں کہ نون شٹک میں ہی بنائے کیونکہ اگر آپ سیلور کی بڑی طرح میں بناتے ہیں ایلمونیوم میں یا پھر اسٹیل میں تو یہ چپک سکتا ہے تو آپ کو پروبلم ہو سکتی ہے اس لئے آپ اس کو کوسس کریں کہ نون شٹک میں ہی بنائے پلٹ دینا ہے اور دونوں طرف سے اچھا کرسپ ہونے تک اس کو تل لینا ہے تو دیکھیں کتنا کرسپ ہو گیا ہے جیسے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں تو پتا چل رہا ہے کافی زیادہ کرسپی ہو گیا یہ اور کلر بھی بڑھیاں آ گیا ہے اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اس کو آپ نکال کر کے ٹی سو پیپر پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور بانکی کا بھی ہم ایسے ہی بنا لیتے ہیں دیکھیں سیم پروسس سے ہم بانکی کا جتنا بھی بچا ہے سب بنا لیں گے اور اس کو بھی ہم تو یہاں یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اور سچ میں یقین مانیے یہ ناستہ جو کافی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور سچ میں بچوں کو دل خوش کر دے گئے اور یہاں میں آپ کو توڑ کر دکھا رہی ہوں کتنا کرسپی بنا ہے اور یہاں ہمارا سارا بانکر کے تیار ہے دیکھیں اندر سے بلکل بھی کچھا نہیں ہے اس کے سامنے پکوڑے بھی پھیل ہے اور اس کو آپ سرب کر سکتے ہیں کسی بھی چٹنی کے ساتھ میں نے یہاں پر لال والی چٹنی بنا لی ہے اس کو آپ کیچپ کے ساتھ یا ہڑی چٹنی کے ساتھ یا چاہے تو ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں کافی زیادہ کرسپی ہے تو آپ کو سبجی یہ چٹنی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو فرنس آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہو پسند آئے تو پلیج ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی ار فرنس کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی